بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرح ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں چین کا پوری دنیا پر راج کرنا دور کی بات ہے لیکن اللہ کے معاملات میں داخل اندازی کر رہا ہے تحریک لبیہ کے امیر ساتھ رزوی امداد کیلئے مری پہنچ گئے ہیں وہاں ان کی مدد کر رہے ہیں رستے کھلوا رہے ہیں آج چین نے طالبان کو جکڑ لیا ہے قابل میں بہت نقصان ہوا ہے یہ تمہاری غلط پالیسی کی وجہ سے ہے تم اور ملکوں کو لے کر آتے ہو پاکستان اور چین تمہارے لئے بہترین ہیں لیکن پاکستان اور چین نے ابھی افغانستان سے امریکہ اور بھارت کا قبضہ مکمل طور پر نہیں چھڑوایا بھارت تو ان کی جان نہیں چھوڑ رہا ابھی طالبان کی مزید تباہی ہوگی مزید ان کا نقصان ہوگا پاکستان کی کرسی کپتان نے چھوڑ دی پرویز خٹک کہتا ہے اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا جو مزید جتنی کوشش کر لے وہ کپتان کو ہرا نہیں سکتا کپتان پرویز خٹک کو اچھی طرح جانتا ہے کالی زبان والی مرگی کالے گوشت والی مرگی تو سب نے دیکھی ہے لیکن پیر صاحب نے آج تک کالی زبان والی عورت نہیں دیکھی اگر کالی زبان والے بول دے کہ امران خان فروری میں چلا جائے تو امران خان چلا جائے گا نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر امران خان کا بڑا فیصلہ حالات کشیدہ ہے اور سندھ کی حکومت کے گرد گھیرہ تنگ ہو گیا ہے اسرائیل کی فوج نے اپنے دو میجروں کو مار ڈالا اب یہ خود کو خود ماریں گے آج تحریک لبے کی بڑی کامیابی وکلا نے کمال کر دیا ساد رزوی بہت خوش ہے ساد رزوی الیکشن جیتے گا ساد رزوی حکومت میں نظر آ رہا ہے دوہزر بائیس کا پہلا اشارہ صداتی نظام کی گونج آ رہی ہے جہنگیر ترین کا جہاز کسی خاص مقصد کے لئے اٹھ چکا ہے 1996 میں جب پیر صاحب نے کہا ملک میں یک جباتی نظام ہوگا وہ باتیں اب پوری ہو رہی ہیں اب جو معاملات ہوں گے وہ عمران خان خود سبھالے گا امریکہ عمران خان سے ناراض ہے کہ عمران خان نے امریکی فوج کو اڈے کیوں نہیں دیئے ان کی بات سے کیوں انکار کیا تم اپنے امپائروں سے رابطہ کرو میر جعفر و میر صادق سے تم ان کو جہاں سولاؤ گے وہ جگہ بھی نہیں رہے گی یوسف رضا غلانی خود توینی عدالت کے کیس میں چلا گیا ہے اب خان صاحب جب جائے گا تو مرافع شکرانہ ہوگی عمران خان بجٹ تو پاس کروالے گا لیکن اس کے پاؤں اب لڑ کھڑا رہے ہیں نماز شیف کے وکیل کی آواز عدالت میں نہیں نکل رہی تھی پیر صاحب پکی اور سچی بات کرتے ہیں کہتے ہیں عمران خان پاکستان سے کئی نہیں جانے والا پارٹی اب نہیں رہنے والی اس کے ممبر کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں گے آج ہر کوئی پکے مکان بناتے ہیں کچھے مکان کون بناتا ہے تو اب لوگ کچھے پارٹی میں کیوں رہیں گے نواز شیف نانوے بجلی کمپنیوں کے پیسے کھا گیا خواجہ صاحب پر پھر خضا آ گئی اللہ کی مہربانی سے کسی درویش نے ہاتھ رکھا تب کچھ معاملہ ٹھیک ہوا جتنے مرضی سال گزار جائے حساب 1985 والا ہوگا نواز شیف نے چار سال ٹھوکر لگا ہے گورنر پپل پارٹی کا مرا تھا انہوں نے کوئی شزا جزا نہیں دی لیکن نواز شیف کہنے لگا کہ اس کو مارنے والے کو فانسی لگاؤ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آشکر حسول ہے پپل پارٹی کو ایسے گورنر نہیں بنانا چاہیے افغانستان کے آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی کہ بار نہیں لگنے دیں گے انہوں نے بدری 313 پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر لے آئے لیکن طالبان اب دھوکے میں ہے حکانی گروپ کی افغانستان میں تباہی اٹھے گی طالبان وہ ہے جو عدل صبر اور برداشت کرنا جانتے ہیں جو احسان کو احسان مانتا ہو فروری اور مارچ میں معاملات کچھ اور ہوں گے سب ایک ہوں گے خان باجوا ون آن ون ملاقات نون لیگ اور پپل پارٹی والے ایک ہوں گے آرمی چیف کی سمجھ میں بات آگئی ہے آرمی چیف بول پڑے ہیں بل گیٹس بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اس کو بھی اللہ کی قائر کا تھپڑ نہیں لگا یہ کہتا ہے امنی کرونا ہر شخص کو ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہر انسان کو ہو یا نہ ہو لیکن بے ایمان دو نمبر انسانوں کو لازمی ہوگا چاہے وہ امریکہ بھارت برطانیہ جہاں مرضی چھپے بیٹے ہیں دنیا کے جس کونے میں مرضی چھپے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو بھی ہوگا بل گیٹس کا فران والا حشر ہوگا کپتان اب فان فنڈنگ کیسے سرخرو ہو گئے ہیں فان فنڈنگ کیس ابھی پینڈنگ میں ہے عمران خان کی تنخواہ میں اضافہ کیسے ہو گئے اٹالہ پیچے آئے گا نواز شریف کی نائلی کیس میں وقلہ کی بینڈ بجا دیا ہے نائلی اب ختم نہیں ہوگی کراچی سے مزید دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے تو مانگ لو فرش والے عرش والے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں اب گرفتاریاں ہونے والی ہیں اس آگدار کی اسی کروڑ کی نائے پرپورٹی نکل آئی ہے اس نے بیانی الفی لکھ کر دیا تھا کہ اس کی کوئی پرپورٹی نہیں ہے اب ان کو جولاب دے کر دیکھو پھر دیکھنا اتنی منی لانڈرنگ کے ساتھ کیا کیا نکلتا ہے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نائے سال کے اپوزیشن پی ڈی ایم کے سربراہ کو پہلی شکست مل گئی ہے تیرہ جنوری دوہزار بائیس بغیر لڑے موٹ کو عزت دینے کے بیانیہ کا گلگ ہونٹ دیا ان کے دماغ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے ملک کے لئے کوئی محبت نہیں ہے اس لئے امران خان نے ایک چکہ لگا کر ان کو پیچھے کر دیا اب دو کام ہو جائے ایک مہنگائی اور دوسرا پاکستان کا کرزہ ختم ہو جائے امران خان پر مہربانوں کی نظریں جم چکی ہیں کڑا اعتصاب ہوگا اسلام آباد کا ریکاوری سیل اور اپریشن ٹھائٹر امران خان کی حوالے کر دیا گیا ہے جو بائیڈن کی امران خان کو للکار ایک للکار نہیں بلکہ بہت ساری للکار ہیں جو مرضی کر لو امران خان پاکستان کے نقصان کیلئے فیصلہ نہیں کرے گا امران خان کے ہوتے ہوئے کوئی جنگ ہو تو پھر ہم بیٹھ کر جنگ کا مزہ لیں گے جیس ستائیس فروری والے دن بھارتی تیاروں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا بھارتی تیارے پاکستان کی ایر فورس نے گرائے لیکن گروائی امران خان نے ہے پاکستان کی قوم ارفوج کو حسنہ دیا ان کی پیٹ تھپ تھپائی ان کا حسنہ بلند کیا جیسے ہی بارڈر کراس کرے ان کو دبوچ لے اور وہ ہی ہوا پاکستان ایر فورس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا دوہزار بائیس مسلمانوں کے سر اٹھانے کا سال ہے چاہے جو مرضی ملک ہو مسلمان سر اٹھائیں گے جانگریر تریندائی پارٹی بنا رہا ہے یہ کامیابی ہوگا اچھ اچھے ممبر بھی ملیں گے دوسری پارٹیوں کی ممبر بھی شامل ہوں گے ناظرین کھرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے لیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیٹ پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک انہیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ موسیقی